یہ یعنی کہ وہ شروع کرتے ہیں پنہ سو سے کارکے سال بڑھ دی جاتی ہے سیدلی صحیح ہے ہاتھ سال بلکل بلکل یعنی کہ تین ہزار پہ تک ابھی سیدلی ہے صحیح ہے اور یاران سو سیٹر پہنس میں آج آپ کے لئے بہت اچھی ویڈیو لے کر آئے ہوں سعودی عرب میں جو انڈیا پاکستان سے ہمیں میرے دوست دیکھ رہے ہیں وہ سعودی عرب میں آگے کس طرح کرالا چلا سکتے ہیں کرالا چلانا کتنا آسان ہے کتنا مشکل ہے یہ میرے اسلام علیکم اسلام علیکم یہاں علی بھائی یہاں علی بھائی یہاں علی بھائی میرا نام بابر ہے بھائی بابر جی تو بابر بھائی کتنا ٹائم ہو گئے ہیں ترالا چلاتشتان سے بنگلے دیش سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ ٹرالا چلانا کتنا آسان ہے بھڑا پتا دیں میرے تو دس سال ہوگے ہیں ٹریلر چلاتے ہوئے اچھا سہیئے تو ٹریلر ابھی بہت مشکل ہوگی کیونکہ سفر ہے بہت زیادہ سفر بہت زیادہ ہے کبھی کون سے شہر میں تو یہ کبھی کون سے شہر میں نہیں ہے تو اس لیے ایک مخالفے بہت زیادہ ہوگے احتیاط قانون کے مطابق جاؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا یعنی رول کو فالو کرو کچھ نہیں ہوگا رول کو ذرا توڑو گے ابھی بہت بڑے جرمانے نہ کرتی ہیں مخالفے اور جرمانے بہت زیادہ ہوگی ہیں اس لیے آپ نے حساب سے جاؤ یا نہیں کہ سہیئے اور ٹیٹ نہیں کرنا اور رول کو جو بندہ روڑ کے حساب سے چلے گا اس کو کچھ نہیں ہوگا اس کو کچھ نہیں ہوگا ایسا ہی ہے وہ بالکل وہ نظام ہی جائے گا وہ سہیئے جو نظام کے بغیر جائے گا وہ مشکل ہی نہیں ہے تو بابر بھائی اترہا کر جو پاکستان انڈیا سے جو بندہ آتا ہے وہ کیسے طرح اپنا لسنس بنا سکتا ہے لسنس بنانا کتنا آسان ہے یا جو پاکستان انڈیا سے لوگ آئے گا اس کے پاس پاکستانی لسنس ہونا چاہیے یا نہیں ہے وہ اس کے پاس اپنے ملک کے لسنس ہونا چاہیے ایٹ ٹی وی ہے یا کوئی بھی ہے یعنی کسی ملک کا کسی کنٹری کا بھی ہے اترہا کر وہ اپنا ٹرائی جائے گا اندرہ سا لے گا اس کے پاس اس کو کلاسیں ملیں گی تعلیم کی اس کے پاس پاکستانی لسنس ہونا چاہیے اس کے پاس پاکستانی لسنس ہونا چاہیے وہ پاس ہو گیا اس کے لسنس ہوئے شکر دیں گے اس کے کوئی مشکل نہیں بندے کو گاڑی چلانا آتا ہے گاڑی چلانا آنا چاہیے اب ایک بندے کو معلوم بھی نہیں ہے وہ آجائے تعلیم تو ضروری ہے اب چلتے وقت میں تعلیم تو بہت ضروری ہے تو بابر بھائی جو آپ کا کاؤمپنی ہے آپ کو کیا ٹرپ دے رہا ہے مثلا آپ ریاض سے جدہ جاتے ہو تو کتنا ٹرپ ہے اس کے اندر ڈیزل آپ کے یا 900 ریاض صحیح ہے اور اس میں ڈیزل بھی ہے یعنی آٹھ سو، نو سو پہ گاڑی خرچے کر لیتے ہیں دو سو پہ پچھ جاتے ہیں اس کے علاوہ ابھی اس اس حال سے تنہا دیتے ہیں سرلی اس حال سے رکھتے ہیں کتنا عرصہ اس بندے کے ساتھ آپ نے کام کیا وہ شروع کرتے ہیں پندہ سو سے سال بڑھ دی جاتی ہے سرلی صحیح ہے بلکل بلکل یعنی تین ہزار پہ تک ابھی سرلی ہے صحیح ہے اور مہ شاہ اللہ اچھی سرلی ہے ایوریس سرلی جتنا ریورچ ہوتی ہیں ان میں پیسہ کمھا رہے ہیں اور اچھی سرلی تین ہزار سرلی بہت زیادہ سرلی ہے ٹرپ بھی مہ شاہ اللہ اچھا ہے ان کا ابھی چلتے ہیں گاڑی کے اندر ہیں بابر بھائی کی گاڑی اندر ہے میں آپ کو سارا گاڑی تکھا دیتا ہے ان کا موسسسا یہ نام لکھا ہے کمپنی کا ٹھیک ہے نا الائٹ ٹراکس ٹرانسپورٹ ٹھیک ہے بہت بڑا ٹرال ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی چلتے ہوں گاڑی کے اندر گاڑی چلانی ہے اور ادھر ہی گاڑی میں سونا ہے ادھر نیند آگی چیڑ پر لگائے دیا کسی پٹرول پم پر بھی میونے کا پر بھی دیتا ہے وہ سارا روح전�сыد تو یہ ایک بندہ سو سکتا ہے یہ نہیں ہے یہ ڈو بنندے سو ہوا جاتے ہیں مت بدنا چکام Rock تو اسے ہوں گاڑی بھی تک یہ اوپر بھی ڈبل بیٹھا ہے اوپر بھی ایک بندہ سو سکتا ہے اور جیدر یہ بھائی بیٹھے ہیں ادھر بھی بندہ ایک سو سکتا ہے تو ماشاءاللہ بندہ ایزی آسکتا ہے ایسی ایک یا دو بندہ سو سکتا ہے تو آپ کھانے شانہ ہوتل سے کھاتے ہیں کھانے ہوتل سے کھانے کے لیے اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا پھر نا کھانے ہوتل سے پھر سفر ہی ہے بس سفر 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 18 گھنٹے سفر ہوتے ہیں اوہ سفر سفر کوئی بھی کچھ نہیں تنگ کرے گا کوئی پرشانی نہیں کرے گا راستے میں نہیں ہے جیتر پارکنگ کی جگہ دیوئیوں نے کس جگہ پر آپ گاڑی پارک کرو گاڑی بغیر پارک کے علاوہ گاڑی کرو کہ آپ کو مخالفہ ٹومیٹک آجائے گا صحیح ہے تو جو بھائی بھی نیا آرہے چیزوں کو فالو کرے کچھ نہیں ہوں گا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ رزق من اللہ ہے ہر انسان اپنا ایک نصیب کھاتے ہیں ہر انسان اپنا نصیب لے کر آتے ہیں تو فرینز یہ بابر بھائی نے آپ کو بتا دیا سعودی ارم میں کس طرح گاڑی چلاتے ہیں دیکھو ماشاءاللہ ان کو بہت شوق ہے تو بابر بھائی یہ آپ نے خود تیار کیا ہے گاڑی یہ میں نے خود تیار کیا ہے پاکستان سے پورا سمان ہے پاکستان سے لے کر آئے ہیں یہ سارا ہر چیز یہ پاکستان سے آئی ہوئی ہے آپ پاکستان کس جگہ میں رہتے ہو میں پاکستان ہزارا کا ہزارا تو بہت زیادہ اچھی طرح انہوں نے دیکھو یہ ہمارا ادھر زیادہ سودی عرب کے اندر ہر گاڑی کے اندر سمان آ رہا ہے یہ ہمارا ادھر ابت آباد سے آ رہا ہے ابت آباد سے یہ سمان جتنا سمان بھی انہیں یہ سب ابت آباد سے آ رہا ہے ماشاءاللہ دیکھو پیچھے بھی یہ آپ کی یعنی ادھر پاکستان میں بھی جو ہزارا کی گاڑی ہوگی ایسی وہ بھی ایسی ملے گی ایس سے خوبصورت ملے گی وہ ازاد ویزے پر آئے ہوگا اچھا تو یعنی کہ ازاد کفیل کے ساتھ ہی کام کر رہا ہوں میں سنگیں ایک کفیل ہے آنا ہے تو کمپنی کے ویزے پر آو بھائی جان کیونکہ کوئی بھی نیا بننا آتے ادھر سے اس کو وہ انڈیا ہوگیا پاکستان ہوگیا بنگلہ دیش ہوگیا ادھر سے اس کو بولتے ہیں بھائی ادھر جاؤ گے آپ کے اتنا سلیل لگے گا اتنا تنواہ ہوگا یہ سسٹم ہوگا ادھر آگے بھائی جان نہ وہ تنواہ دیتے ہیں نہ اور کوئی بندہ کوئی زلیل کرتے ہیں اس سے پہلے بہتر یہ ادھر آپ کمپنی کا ویزے لے کر آپ اپنا ایگریمنٹ کر کے آنا کیونکہ ادھر بہت سے بھائی آ کر پر پر پریشان ہو جاتے ہیں تو بابر بھائی تھوڑا سا بتاؤ تو یہ آپ کا گاڑی کون کی کس کمپنی کا ہے یہ میرے گاڑی ہے والوک کمپنی کا ہے تو اس کا یہ کیسے چلا ہے اس کا کلاچ ہے یہ اٹومیٹک گاڑی ہے یہ اٹومیٹک ہے یعنی ادھر گاڑیاں اچھی پاکستان سے اچھی گاڑی ہیں یہ گاڑیاں اچھی پاکستان سے پاکستان سے بھی ہیں تو یہ تھوڑا گیر اس کا کیسے لگتا ہے یہ پر آگے یہ آٹو ہو گیا اچھا این پر آگے یہ منویل ہو گیا اور آر بر جلا گیا یہ رواس ہے اس کا ٹھیک ہو گیا تو یہ جو کہتے ہیں ٹرالس لانا بہت مشکل ہے اس کا کٹائی کرنا صرف اس کا تجربہ ہونا چاہیے تھوڑا بندے تجربہ بیٹھ کے نا یعنی کہ دھیان بیٹھ کے اس کا تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے ایزی ہے اتنا مشکل نہیں ہے صرف دیکھنے سے مشکل لگتے ہیں جب آپ اس کا سپنس ہو جائے گا سمجھ جاؤ گے آپ اس کو یہ کار سے بھی آسان لگے گا کار سے بھی سان ہے تو میر بانی بابر بھائی تھانک یوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو فرینڈز اور بھی کسی کے سوال ہیں